امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان شرابی رہتا تھا وہ رات کو شراب پی لیتا اور شور مچاتا اور کہتا میں بہت بڑا آدمی ہوں لوگوں نے میری قدر نہیں کی نشمی ہوں کہتا ایک رات پولیس افسر گزر رہا تھا تو اس نے شور سنا تو اس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا کہ بھئی اتنے بڑے عالم کے پاس یہ شور مچا رہا تین چار دن گزر کے اس کا شور سنائی نہیں دیا تو امام صاحب کہلے گے وہ ہمارا پڑوسی کہاں گیا کہا جو تو پولیس پکڑ کے لے گی کیوں لے گی کہ وہ شراب کے نشے میں شور مچا رہا تھا تو انہیں آپ کی وجہ سے اس کو پکڑ کے ڈال دیا صبح کا انتظار نہیں کیا اسی وقت اٹھے اور پولیس افسر کے گھر پہنچ گئے بھائی بھائی میرے پڑوسی کو چھوڑ دو کہا جی میں نے تو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے آپ اتنے بڑے عالم ہیں آپ علمی کام کرتے ہیں آپ کو مو خلل ڈالتا ہے کہا نہیں بھائی تو میری وجہ سے پکڑا ہے تو میری وجہ سے چھوڑ دے کہا جی میں چھوڑ دے تو اس کو جیل سے نکال کر لائے کہلیں کہ کیوں بھائی تم کہا کرتے ہو نا میں بہت بڑا آدمی ہوں پر لوگوں نے میری کوئی قدر نہیں کی تو میں نے تیری قدر کیے کہ نہیں کی کہ حضرت میری بھی آج کے بعد شراب سے توبہ میں بھی آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا تو بھائیو ساری زندگی کو تین چیزوں سے خوبصورت بنا لو عبادات تو میں نے پہلے بتا دی فرائض کی تو کوئی معافی نہیں ایک سچائی جس بھی شعبے میں ہو سچ دیانت دیاری جس کام میں ہو دیانت دیاری انصاف حسن سلوک یہ تین کام کرنے والا مجھے میرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ چوبیس گھنٹے کا نمازی ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں یہ ہر منٹ نماز پڑھتا ہے یہ دفتر میں بھی وہی ثواب پاتا ہے یہ سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر غلہ منڈی میں بیٹھ کر بقرہ منڈی میں بیٹھ کر کھیت میں حل چلا کر اور مسجد میں صف میں سجد میں سر رکھ کر یہ اللہ سے ایک جیسا عجر پاتا ہے یہ تین کام اتنے عظیم کام ہیں سچائی دیانت انصاف اس کے الٹ جھوٹ دھوکہ ظلم یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے کسی بھی قوم کی ہلاکت کے لیے کبھی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی وہ اپنے اندر سے ہلاک ہوتے ہیں اور وہ تین چیزیں ہیں جھوٹ دھوکہ ظلم ایک فرد میں ہو ایک قوم میں ہو ایک ملک میں ہو یہ برباد ہو جائیں گے سچائی اور دیانت اور انصاف جس ملک میں جس قوم میں جس فرد جس ادارے میں اللہ اس کو عزت دیکھ سورج کی طرح چمکائے گا چاہاں اللہ کا انکار کرتا ہے اور جو جھوٹ ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں وہ راتوں کو تحجد پڑھیں دن میں روزے گا کھیل ان کو زلیل کر دیکھیں تو بھائیو یہ ہمارا خوبصورت دین ہے جو میرے نبی نے ہم تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کہ فضو کرم سے آج تک وہ زندہ سلامت ہمارے پاس ہے یہ تولیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے اور اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں سچ سچ کو زندہ کریں دیانتداری کو زندہ کریں حسن سلوک اور اچھے اخلاق کو زندہ کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی بنا دے گا اللہ تیک ، کیا زندہ چند ڈم ڈ